اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ہاتھوں کے ساتھ آئل جب ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اس کو گوندنا نہیں ہے وہ بربرا سا ایسے ہاتھوں کے ساتھ ہی میچ کرتے جانا ہے اور بربرا سا بناتے جانا ہے پھر ایک گلاس گرم پانی لیں آپ اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے گوندنا شروع کرنا ہے اس کو زیادہ ہاتھ ہاتھوں سے بلکل بھی نہیں گوندنا نرم ہاتھوں سے گوندے دیں تو زیادہ اچھا یہ اس کا مکچر تیار ہوگا اور جو اس کا کرسپی پانی لیں وہ زیادہ اچھا رہے گا گوند جائے تو اس کو پھر تھوڑا سائل لگا کے اسے کسی کپڑے سے ڈام دیں یا کسی پلیٹ کے ساتھ ڈام کے ایک سائٹ پر رکھ دیں تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹ کر کے تو پھر اس کی ہم لوگ روٹی بنائیں گے دوسری سائٹ پر ہم نے جی پین کے اندر تھوڑا سا گئی ڈال ہے اور اس کے اندر ڈالی ہے سوجی سوجی کو بھی ہم نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بھوننا ہے زیادہ سوجی بلکل بھی نہیں بھوننی اس کو ہلکے ہلکے ہی سے بھون کے تو اس کے اندر جو چیزیں ہم وہ ڈالنی شروع کرنی ہے مگر جب فریم بھی کچھ بند کر کے آن فریم میں کوئی چیز نہیں ڈالنی اس میں جب چیر نہیں ڈالیں تو اس کے اندر کشمچ ڈالیں گری سونگی جو بھی ہے آپ کے پاس بادام ہے سونف ہے وہ ڈالیں سونف اپشنل ہے کوئی پسند کرتا ہے کوئی نہیں پسند کرتا مگر سونف کا ٹیسٹ کافی اچھا آ جاتا ہے لڈو کی اندر اور حاسمیدار بھی ہو جاتا ہے جی اس طرح اس کو بھون کے ایک سائٹ پہ نکال لیں کسی پر رات میں اس کو تھنڈا کر لیں آپ ٹھیک ہے جب یہ مٹیریل سالہ تھنڈا ہو جائے گا ایسے تھوڑا سال کا پانی کا چینٹہ بھی سوری لگانا ہے وہ اپنے اینڈ پہ تاکہ جو سوجی ایک سائٹ پہ وہ بربری سی بن جاتی ہے وہ بالکل بھی تھوڑا سا چینٹہ لگائیں گے تو وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی تاکہ لڈو سے وہ باہر نہ نکلے جی اب ہم نے جو آٹا ایک سائٹ پہ رکھا ہوا تھا وہ لے اس کے چھوٹے چھوٹے اپنے پیڑے برنا نیا تاکہ چھوٹی چھوٹی روٹی ہم تیار کر سکیں یہ آپ کی اپنی بساندہ ہے کہ لڈو کا سائز آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں زیادہ یا چھوٹا مگر میں نے جو ہے وہ چھوٹے ہی رکھی ہیں عام ڈیلی گھر میں کھانے کے لیے نا چاہے کے ساتھ تو ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بھیل لیں گے اور دو سیٹ آئی چمہ جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ مٹیریل کے ڈال لیں یہ دیکھیں ایسے چھوٹی چھوٹی روٹی بنا لیں موٹی نہیں ہو پتلی ہو اس کی جو روٹی ہے نا جب بھیل لیں ہوں موٹے نہ ہوں تاکہ جو ہم بھیل لیں تو اس کو جب ہم مولڈ کریں تو وہ موٹے نہ اس کے کنارے نے یہ دو چھوٹی مجھے ہم نے لے نا جی مٹیریل کا جو سوجی ہم نے بھون کے رکھی ہوئی ہے اور سائٹوں پہ ہلکا سا پانی ایک سائٹ پہ لگانا ہے ایک سائٹ پہ کناروں پہ ہم نے پانی لگا لینا ہے ایسے کر کے تاکہ جب ہم اس کو لڈو کو بائنڈ کریں یعنی کہ اوپر والا حیثہ نیچے لے کے آئیں تو وہ اچھی طرح جھوٹ جے مٹیریل بالکل بھی بائیں نہ نکلیں ایسے تو ایک کنارے سے شروع کرنا ہے ہم نے اس کو مولڈ کرنا آپ کی اپنی پسند ہے آپ نے کون سے شیف دینی ہے ویسے میں نے تو اس کے کنارے اندر کے طرف مولڈ کر کے اس طرح کناری بنانی شروع کر دیا ایسے کرتے جائیں کچھ لوگ اس کو گجیا بھی کہتے ہیں ویسے ہماری جو مائے اور نانی اماؤں تھی وہ اس کو ہاتھ والے لڈو ہی کہتی ہیں اس لئے میں نے بھی اس کا نام ہاتھ والے لڈو ہی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اس کو سارے لڈو بیل کے اپنے سارے فیلنگ کر کے رکھ لینی ہے اور کڑائی میں جو ہے نام وہ آئل رکھنا ہے آئل کی ہر دفعہ میں کہتی ہوں کہ اس کی جو رہنا وہ بہت کام رکھنی چاہیے ٹھیک ہے جب آئل میں ہم یا قدم کو چیز ڈالیں گے نہ اگر زیادہ آئل گرم ہوگا تو اوپر سے ساری چیز ڈال جائے گی اندر سے کچھ نہیں پکے گا اس لئے لڈو کے یہ دیکھیں ہم نے ڈالیا تو اتنا زیادہ آئل گرم نہیں ہے تاکہ یہ بڑے اچھے سے کرسپی سے ہلکی آج پہ راکے آپ نے بنانے ہیں بڑے ہی مزیدار کرسپی سے یہ لڈو بنیں گے یہ ایسے ان کو اوپر نیچے اوپر نیچے کار کے گولڈن برون اچھی طرح کار لے اور کنارے بسکلی ان کے نا اچھی طرح براؤن ہونے چاہیے جی اور اچھی طرح ان کا تیل جو ہے نا وہ سارا نکال کے کسی چیز پہ تو آپ نے لڈو رکھتے جانا ہے میں تو زیادہ طوے کا ہی استعمال کرتی ہوں ساتھ میں رکھا ہوتا ہے تاکہ ایک سا تیل جو ہے نا وہ طوے کے اوپر ہی رہ جاتا ہے ایسے سارے لڈو ہم نے فرائی کر لینے ہیں جی بلکہ ایسے ویوز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹل لازمی دوائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پون سکے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں تینکیو